اسلام علیکم میرا نام اصاد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے ہم راولپنی اسلام آباد میں ہاؤس کنسٹرکشن گھروں کے نقشے انٹیریر ڈیزائن ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اچھا اس جو سیول انجینئری کے سٹوڈنٹس ہیں یا جو اس فیلڈ سے ہیں ان کی انفرمیشنز کے لیے میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ تو یہ ہمارے پاس اس کی میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم اس کے جو بیم ہے اس کا رینفورسمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ابھی رینفورسمنٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تمام اس میں جو سٹیل کا کام تھا جو سلیب میں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کی کچھ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو جو بھی ہمارے پاس سلیب جب ہم نے لگانی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی شیٹرنگ لگاتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ایس پر ڈیزائن جس طرح یہاں پہ گلائی ہے وہ اس طرف وہاں پہ گلائی میں آ جائے گی شیٹرنگ وہ سامنے اور جو لفٹ کی جگہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو شیٹرنگ لگانے کے بعد اس کے اوپر سب سے جو پہلا کام ہے جو سٹیل جو باندھا جاتا ہے وہ بیم کا سٹیل ہے اچھا یہ جو بیم ہے بیم جو ہے وہ چھت کے ساتھ جب ہم چھت کی کنکریٹ کریں گے تو یہ بیم ہمارے ساتھ اس ٹیم بیم بھی اس کے ساتھ ہی کنکریٹ پور ہوگی بیم میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ چار اوپر بارد ہیں اور نیچے یہ ایکسٹرا بارد ہیں اور یہ بیم ہے بیم ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھا تھا آپ نے کہ میں نے ہم نے بیم اپ کی ہوئے تھے لیکن اب اس کو ڈاؤن کر کے نیچے سے جو کنکریٹ کور ہیں وہ بھی ہم نے پراپر چیک کر لی ہے یہ اس کا کنکریٹ کور ہے اس لیب کا یہ والا اور اچھا بیم کے بعد جو دوسرا کام ہے جو ہم ڈرائنگ سے دیکھتے ہیں جس میں ڈرائنگ مینشن ہوتا ہے کہ رین فورسمنٹ باٹم جو رین فورسمنٹ ہے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے بیم کے بعد جو سٹیل آتا ہے وہ یہ والا آتا ہے یہ والا اس یہ آپ دیکھ لیں یہ جو سب سے نیچے والا سٹیل ہے مطلب بیم کے بعد ہم نے اس کو باندھنا ہوتا ہے پوری سلیب پہ یہ ہمارے پاس وہ نیچے والی ہیں یہ مین بارد ہیں یہ والی ڈسٹریبوشن بارد ہیں جو جاری ہیں اچھا جب یہ ہم باندھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا کام ہے وہ ہوتا ہے ایکسٹرا بار جس کو بولتے ہیں یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ٹاپ بارد ہوتی ہیں ٹاپ بارد کون سی ہیں ٹاپ بارد یہ والی ہیں یہ نیچے ہمارے پاس مین اور باٹم سٹیل ہے یہ چیئرز ہیں ہمارے پاس میں آپ کو اس اینگل سے دکھاتا ہوں یہ چیئرز ہیں ان چیئرز کا مطلب ہے کہ ہماری جو سلیب ہے یہ یہ اگر پانچ انچ تھک ہے تو نیچے سے کور ہو اوپر سے اس کو ہم نے ٹھا کے اور اوپر والا ہم نے ایکسٹرا بار باندھی ہے اچھا ایکسٹرا یہ ہوگی مین اور ڈسٹریبوشن یہ ہوگی ہمارے پاس ایکسٹرا اس میں ہمارے پاس کہا ہے کہ یہ جو بار ہے یہ جاری ہے بیم کے آر بار دونوں طرف سے ایک اس طرف سے اور یہ ایک یہ ہے جو بیم کے آر پار جا رہی ہے یہ ہوتی ہے ایل بی تھری جو سپین ہوتا ہے مطلب اس طرف جو بیم اور اس بیم کے اس طرف اور اس طرف جو سپین بنتا ہے اس کا ایل بی تھری یا ایل بی فور ایسپر ڈیزائن اوٹر سیڈ یا انر سائیڈ کا بیم ہے اس حساب سے اس کی کٹ لیندھ ہم نے دینی ہوتی ہے تو یہ جناب ایکسٹرا ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک اس رخ پہ بن جائیں گی اور ایک ہمارے پاس اس طرف آئیں گی یہ والی یہ بھی بیم کے آر پار جا رہی ہے جس طرح یہ والی ہے یہ ہمارے پاس درمیان میں بیم آگیا اور یہ ہمارے پاس دوسری طرف کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اگر ہم اوٹر سیڈ کے جو بیم ہے وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں ال بھائی فور کے حساب سے یہ والی تو اچھا ان کو باندھنے کے لیے بھی ہمیں ایک اور بارد چاہیے ہوتی ہیں یہ والی بارد اب یہ تو ایکسٹرا ہے لیکن یہ والی جو بار ہے یہ اس کا جو مقصد ہے وہ ایکسٹرا بار کو سہارا دینا ہے یا اس کو کور کرنے یہ والی تو یہ تین سو تر کا بھی ہم تین سو تر کی ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس کا مقصد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بائنڈنگ بارد بھی ہم اس کو کہتے ہیں یا اس کو سائٹ کی زبان میں لڑیاں کہہ لیں تو اس کا مقصد ہے کہ ایکسٹرا جو ہمارے پاس بارد ہیں ان کو جوائنٹ بنانا ان کو ایک جگہ پر کٹھا رکھنا اور ان کے ساتھ تار سے ہم اس کو باندھ دیتے ہیں تو اچھا ایک اور چیز ہے جو جب ابو کالیس کی کنکریٹ ہم نے پور کرنی ہے تو بجلی کے پائپ جو ہیں وہ ہم نے آج ہی اس میں رکھ دینے ہیں سارے یہ جس طرح دیکھ لیں آپ یہ تمام بجلی کے پائپ جو بھی تھے ہمارے پاس وہ ہم نے آج اس میں جو بوکس تھے ہمارے پاس فین بوکس اور تمام پائپنگ کا کام وہ ہم نے چھت کے اندر ہی ابھی سے کر دیئے ٹیپ بھی ہے یہ لگاتے ہیں تاکہ یہاں سے جو ہمارا یہ جو ٹیپ ہے تاکہ جو کنکریٹ کا پانی ہے وہ جو جو کیا بولتے ہیں جس کو واٹر سیمٹ ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی بہنا جائے اس میں سے تب بھی ہم نے یہ جوائنس جو ہیں سارے بند کر دیتے ہیں تو یہ تھا جناب سلیب رینفورسمنٹ اور اس کو سبسکرائب کرلیں چینل کو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی